دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی اور اشتغال اگرے استقاریر کا معاملہ نائب امیر جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ پر تھانا مسلم ٹاؤن میں مقدمہ درج ایف آئیار کے مطابق احمد سلمان بلوچ نے دھرنم شرکت کی دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی کی بیس افراد کے ہمراہ حکومت مخالف نارے بازے کی اہم خبر سے اس وقت آپ کو اگاہ کیا جا رہا ہے دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی اور اشتغال اگرے استقاریر کا معاملہ نائب امیر جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ پر تھانا مسلم ٹاؤن میں مقدمہ درج ہے اس بارے میں مزید بات کریں گے اپنے نمائندہ حمزہ خرشی سے جی حمزہ آگاہ کیجئے گا آنی برکل ایسے یہ ہے نائب امیر جماعت اسلامی لاہور احمد سلمان بلوچ پر مسلم ٹاؤن تھانا میں ایف آئیار درج کر لی گئی ہے جس میں مطلب یہ ایک سیار کیا گیا ہے کہ احمد سلمان بلوچ نے گلشتہ دن جبوں دھرنے کے لیے شریفوں نے جاتا کہ اسلام آباد انہوں نے سڑک پر آ کر پنمرہ بیس افراد کے ساتھ اشتغال امیر جی کی اور اس کے بعد اشتغال امیر جی کی اور حکومت سلام جارے بار جی کی اور اس کے بعد بس میں بیٹھ کر باندر ضرور کی طرف پر آ رو گئے جبکہ جو ایف آئیارہ اس میں دفعہ ایک سو چوالیس کی مخالفت کی گئی ہے اور دوسرا جو سولہ ایم بیو ہے اس کے علاوہ جو دفعہ لگائی گئی ہیں وہ دفعہ ایک سو چانس اور دفعہ ایک سو چانس ہی جو ہے وہ لگائی گئی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ جو احمد سلمان بلوچ ہے انہوں نے دفعہ ایک سو چوالیس کی خلافتی کی اور اس کے بعد جو ہے وہ وادت رو کی طرف پاس میں بیٹھ کر سرار ہو گئے جبکہ آپ سے کچھ دن پہلے جو ہے وہ دفعہ ایک سو چوالیس کی مخالفت میں پیپلس پارٹی کے جو صدر مملکت پاکستان ہے آپ کو لیزرگاری ان کی سالگیرہ کے لیے جو ہے وہ تقریق کی گئے جو لیکن پیپلس پارٹی پر کی سو چیزم کی جو ہے فیہا ترسلی کی گئے جبکہ دیمانٹس نامی جو مظاہرہ کہہ رہی ہے مہنگے بلو پر بیڑی کے بلو پر اور جو پر کیا ہے جی وہ شکریہ حمزہ